الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام علی رسول کریم الامین وعلا آلِ الطیبین الطاہرین وَأَصَحَابِهِ الْحَادِينَ الْمَهْدِينَ اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَكَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ مولان العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَلَحْنُ عَلَى ذَلِكَ عَلَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِیبِهِ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرًا وآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا محبت سے پڑھئی ہے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مراد المشتاقین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ نحایت ہی واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابلِ قدر مائیو بہنو اور عزیز بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پربردگارِ عالم دا فضل و کرم اس خلا کے کائنات نے سنو جمعہ المبارک دے اس مقدس اجتماع پھر حاضری دی توفیق اطاب کی تھی اللہ تعالی سب دیاں محبتاں عقیدتاں اپنی بارگاہ لا جزال دے اندر اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرفِ قبولیت و نوازے اور اللہ تعالی ساڑھی بخششدہ سامان بنائے حضراتِ محترم رمضان المبارک کا اپنے دامن ویج رحمتاں برکتاں عظمتاں لے کے آیا اور اپنے انام و اکرام بخیردہ بخیردہ ساڑھے کلوال ودا ہو گیا مائے شوال بھی آمد ہے اور اس مقدس مہینے نبی سرکار نے اتنا عظیم فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جرہ شوال دے چھے روزے رکھے انہیں سمجھے کہ میں نے پورا سال ہی روزیں گزار دیتا ہے تو اے مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے لگاتار رکھے یا مختلف مواقع تے رکھ لوے اس مہینے دے اندر چھے روزے رکھنا بہت سارا سواب سرکار نے ارشاد فرمایا نیکی نیکی ہوں دیئے با ہمیں چھوٹی ہوئے با ہمیں بڑی ہوئے بعد نیکیاں چھوٹیاں ہوں نہیں آنے مگر سواب دے لیا آزنا وہ بہت بڑیاں ہوں دیئے ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے نو جو بیٹا اپنے والدین دی قبر دی صرف زیارت کر لگے یہ حدیث ہے کہ جنہیں اندر نبی پاک سے کوئی دعا کرنے در ذکر نہیں کیتا یہ نہیں فرمایا کہ جا کے بخشے تلاوت کریں انہا واسطے دعا کریں کلمہ پڑھیں اس حدیث میں صرف والدین دی قبر دی زیارت دی بات ہے اپنے ماں باپ دی قبر دی ویہدہ روے صرف مٹی دی ویہدہ کبر دی زیارت کریں پڑھندا اس حدیث میں کدھر کوئی سموت نہیں ملدا نبی کریم فرمادے نے ایک وقت ایسا ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دا نام اپنے ولیاں شامل کرلند ہے صرف ماں باپ دی قبر میں ویکھننا تو بعض نیکیاں دیکھن میں چھوٹیوں نہیں مگر انہا دا عجر بہت ہی زیادہ ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ ہر نیکی کرن دی حمد اطاع کریں نبی کریم سرورِ عالم دی حدیث سے میراج شریف دی حدیث پڑھ کے دیکھ لوں سرکار فرمادے نے کہ میں نے جنت نے اندر ایک لڑکی دیکھی تو جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ زمانے دی بہت بڑی کنجری سی عیاشہ سی بدکارہ سی زندگی دی گناہ ہاں نڑ پر ہی ہوئی سی اپنے دوستوں ملن واسطے جا رہی سی رستے چک کوئے دے کنارے تھے ایک کتہ پیاس گل تڑ پریا سی کتہ پانی وال دیکھتا ہے پانی دورے او دی پانی تک پہنچ نہیں زبان او دی باہر نکلی سی انہوں خیال آیا کہ میں بھی اللہ دی مخلوقاں ایک کتہ بھی اللہ دی مخلوقے میرا ہاتھ پانی تک جا سکتا ہے ادھی پانچ پانی تک نہیں اس بدکارہ نے کی کیتا اپنے دوپٹے دی رسی بنائی اپنی جتی دا بوکا بنائیا اور کوئے تو پانی نکال کے کتے دی پیاس گجا دی تھی یا رسول اللہ اللہ نے اس لیوں نیکی اتنی پسند آئی کہ رب نے اس ایک نیکی دا سکتا سارے آن گناہ آتے مافیدی کلم پھیل دی تھی جتنی بھی ہو نیکی چھوٹی تو اسے ہلکا نہ جان رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے کتابہ چوندہ ہے کچھ ایسے لوگ بھی قیامت مجنت جانگی جناد پھلے ایک چھوٹی چھوٹی نیکی ہوگی کی نیکی ہوگی جی کسے اللہ والے دے جوڑے اٹھا کے ایک پاسے رکھ دیتے کہ اے اللہ کا بندہ پھرے جوڑی اٹھا کے ایک پاسے رکھ دے وہاں تاکہ جوڑے چوری نہ ہو جان زیانہ ہو جان رستے کنڈا پہ آیا سی اس نے چک کے دور رہ دیتا تاکہ کسے دے پیر میں چوب نہ جائے معمولی جی نے کیے اور اللہ تعالیٰ اس نے کی بھی وجہ تو اس نے بخت دے گا حدیث پاکہ کہوں گا کہ قیامت والے دن دو بندے اللہ بھی بارگاٹ ایسے پیش کیتے جانگے کہ جنا دیاں برائیاں بہت زیادہ ہونگیاں اور نیکیاں بہت ہی کم ہونگیاں پرشتے کین کے مالک انہوں نے پلے نیکیاں تھے بہت تھوڑیاں نہیں اور برائیاں میں امبار نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے جہنم بھیجو جو ہے جہنم حدیث پاک میں چونتا ہے ایک بندہ جہنم دا نام سن کے جہنم دی طرف دور پوے گا اور دوسرا مجرم ایک قدم چکے گا پھر رک جائے گا مر کے ویکھے گا پھر قدم چکے گا پھر رک جائے گا مر کے ویکھے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں ٹھہروں جڑا دوڑ کے جائے گا اللہ فرمائے گا تنہوں پتا نہیں ہے کہ جانم یا اللہ میں نم پتا ہے تنہوں پتا نہیں جانم یہ بڑا سخت عذاب ہے یا اللہ پتا ہے کہ پھر تو دوڑ کے عذاب میں کیوں جا رہے ہیں تو بندہ عارف کرے گا مالک میں سنے ہیں سوچے ہیں کہ دنیا ترہا ہے کہ تیرا کوئی حکم نہیں منے ہیں آج ہی تیرا حکم من کے جانبال دوڑ کے جاوان شاید تو کرم کر دے میں ہائے ہائے میں سوچے ہیں چلو آج ہی تیرا حکم من لما اور جانبال دوڑ کے جاوان اللہ تو پیار آ جائے گا اللہ فرمائے گا اوئے میرے بندے تیرے جاننا میری جنت میں کوئی کمی باقی نہیں ہوں دی جاو میں تیرے گناہ ماف کیتے تو جنت چلا جاؤں صرف ماں بولی جی بات کہ یا اللہ میں سوچے ہیں کہ آج ہی تیرا حکم من لما اللہ فرمائے گا جاو ماف کیتے ہیں دوسرے کو نہ پوچھے گا تو میرا حکم نہیں سنی ہے یا اللہ سنی ہے کہ پھر رکھ رکھ کے رہدہ کیوں تو میرے حکم کے عمل کیوں نہیں کیتا تو بندہ جواب دے گا یا اللہ میں تیرا حکم سنیاں کہ اس نو جہنم بھیجو مگر میں قرآن پاک جو پڑے آسی علماء کلو سنیاں سی کہ لا تقنطو مر رحمت اللہ اللہ دی رحمت قلو کہنے نا امید نا ہو یا اللہ میں قدم چکے رکھ کے سوچتا سا شاید اللہ ماف کر دے گا پھر قدم چکتا سا پھر ویختا سا شاید تنو رحم آ جائے تو ماف کر دے گا تو آرہ مرہ امین ہے اللہ فرمایے گا جاو میں تنو بھی بخش دیتا یہ نہیں معمولی دیا عمل سی صرف ایک بات ایسی نکلی جو اللہ نے پساند آ گئی اور اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی تھی اور صحیح حدیث پاک جانب ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص ایسا بھی پیش ہوئے گا جیدے کل صرف ایک نیکی کام ہوئے گی ایک گناہ زیادہ ہوئے گا اور نیکی کام اللہ تعالی فرمائے گا بھائی سو جانب بھی جو کیونکہ اس دن نیکی کامیں اور اٹھ انصاف باتیں میں تو بندہ عرض کرے گا مالک اگر میں کدھر نیکی لیا ہوں تو تو میں نو بخش دیں گا اللہ فرمائے گا اگر کوئی تنو نیکی دیں دے تو لیا ایک نیکی تو تو جہنم جا رہے ہیں جا اگر کوئی نیکی دیں دے بندہ دور کے اپنے ماں باپ بل جائے گا کیونکہ ماں باپ دا پیار جگ بچ بکھرا پیار ہے جا کے فریاد کرے گا کہ ایک نیکی تو میں نو جہنم مل رہی ہے کہ میرے کوئی ایک نیکی کام ہے ابو تجھے صرف ایک نیکی دے دیو تو میں جنت جا سکنا ہے میری ماں میرے نل پیار کرن والی میں نو سینے تے لٹا کے لو رہی ہیں دیڑ والی ماں تیرا بیٹا صرف ایک نیکی پیچھے جانم جا رہے ہیں ایک نیربانی کرو ایک نیکی دے دیو لیکن پتا جیو دن کتنا سخت دے لو باپ کوئے گا چلا جا میں نہیں جاندہ کون ہے جا تو اپنا کار منو تو اپنی فکر پر یہ پتا نہیں میرے نرج کی ہوئے گی ماں کوئے گی چلا جا میرے قریب نہ کوئی بھائی کم نہیں آئے گا یار بیلی کم نہیں آنگے یوم یا فر المارو مناخی ہے و امہی و ابی و صاحبتی و بنی نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بیٹے نہ رشتے دار کوئی کم نہیں آئے گا اتنا سخت دل ہوئے گا زمین تامبیدی طرح تپڑی ہوئے گی نفسہ نفسی دی پکار ہوئے گی ہر کوئی اپنے گناہ دے سبب پسینے نال شرابور ہوئے گا کسے دے گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا کسے دے گوڑیاں تک کسے دے ناف تک اور کسے دے گلے تک پسینے شرابور ہوئے گا اور اس دن اللہ تعالی بڑے ہی جلال اچھو ہوئے گا اور کہنے غضب نہ کب آل آئے گی لمن الملک اليوم آج دن کس کی حکومت ہے کان بادشاہ آئے دنیا دعوے دار سو میں فلاں علاقہ دا صدر آم میں فلاں علاقہ دا بادشاہ میں فلاں ملک دا بادشاہ لمن الملک اليوم آئے دن کس دی حکومت ہے کسے نو جرت نہیں ہوئے گی کی آنکھے گا میں ان کو برانا زبانہ دنگ ہو جانیا اللہ جلال بھی چوبے گا اعلان ہوئے گا للہ اللہ دل قہار آج ایک اللہ قہار دی حکومت ہے ہر طرف سناٹا ہوئے گا وہ بندہ بڑا پریشان ہوئے گا ماں نے نیکی نہیں دیتی باپ نہیں دیتی یار میلی کوئی کام ہی نہیں آرہی ہے کوئی سینے لانو باگر نہیں بڑیاں بڑیاں محبتہ نے دعوے دار سن صرف ایک نیکی مل جان دیتے میں دلت جا سکتا سا ہائے میرے کوئی ایک نیکی کام ہے اور کوئی نیکی میں نو آج نہیں دے رہا روندہ روندہ جاندہ ہوئے گا رستے وچھ ایک بندہ بیٹھا ہوئے گا وہ بندہ پچھے گا پائی تو کیوں پریشان ہے کیوں رون ہے تو کوئے گا یار پریشانی ہے کہ میریاں نیکیاں اور برائیاں روندہ حساب کیتا گیا ہے ایک نیکی میری کارتے اور اللہ فرماندہ ہے کہ نیکی پوری کارتے میں جنب دینے میں ماں باپ پینا بھائیاں کوئی نیکی آج دینے واسطے تیار ہی نہیں ہے ہر ایک نو اپنی بھائی ہوئی روندہ اس واسطے ہیں کہ صرف ایک نیکی دی وجہ تو میں ان جانوان کا جانوں اس بندے دی چیخ نکلے گی اور روک یہ آکھے گا یار آج اللہ اتنے غصے کہ صرف ایک نیکی تیری کارتے باقی نیکیاں نہ بارے مگر برائیاں اور نیکیاں نہ برائی جو مدد کیتا گیا ہے تو ایک نیکی تیری کارتے اور ایک نیکی دی وجہ تو اللہ تینوں جنت نہیں دے گیا بڑا افسوس ہے یار تو میری تو زندگی گناہ نہ بھائی ہوئی ہے میں تو صرف زندگی چیکی نیکی کیتی ہے اور میری کو نیکی آئی کوئی نہ تیری ایک نیکی کٹ دی ہے تی تینوں جنت نہیں پیہ دندا تی میرے کو تی سارے گناہ نے ہے ہی ایک نیکی میرے کے کم کوئی نہیں ہوئی تُو لے جا تُو موج کر یار میرے نہ جو ہی دیکھی جائے گی ہائے 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 وہ اپنی نیکی ایک کو نیکی سے دیکھو اس نے دے دے گا نبی کریم فرمائے گا بندہ اللہ دی بارگاہ چاپ کے عرض کرے گا مالک میں نیکی لین اللہ فرمائے گا آج قیامت والے دل نیکی کس نے دی تھی آجتے ہر بندہ خود نیکی کیا بھی تلاش بچے یہ کس نے مہربانی کی تھی کس نے نیکی دی تھی یا اللہ ایک بندہ غریب گناہگار سی یہ کہندہ سی میرے کل صرف ایک نیکی ہے باقی سب گناہ دیں اور تیرے کل نیکیاں بڑھیانے صرف ایک نیکی دو مار گھا رہے ہیں چل تُو نیکی لے جا میں نو تھی اللہ نے بخشنا کوئی لی تُو جا تیری تھی بخش جو گئے نا تُو دے موت کب میں تھی جل میں ہی جل میں میں عذاب برداشت کرنا گا جو ہی دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ دے کرم دا دریا جو شویت جا جائے گا اور اللہ فرمائے گا قیامت دی اس گرمی چھ عشر دے اس میدان بھی ایک نیکی جیری ایسی وہ بھی تنوں دے کہ اس نے اتنی وڈی نیکی کی تھی کہ میں اسے سارے گناہ معافتہ دوں ہاں یہ کوئی معمولی نیکی ہے ایک کوئی نیکی سی اُڈے پھلے اور بھی انہیں دیا دیتی یہ ہوتی نیکی سب گناہ معافتہ بھاری ہو گئی ہے کیونکہ اس نے اپنی نیکی تنوں دے دیتی تو یاد رکھو نیکی تھوڑی بھی اوہے تکر گزرو کنڈا پی آوے چکے سیڑتے رکھ دیو کوئی پیاسا آوے انہوں پانی پلا دیو کوئی دکھی آوے کوشن کرو انہوں سکھ مل جائے کسے غریب نہ بوجھ اٹھا دو کسے دکھ بنا دو ہو سکتے تھوڑیوں نے کی تھوڑیاں ساریاں گناہ معافتے بھاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ معاف کر دا ہے تو رب تعالیٰ بڑا کریم ہے بڑا رحمان اور رحیم ہے جو بندہ اللہ نے محبت کر کے کوئی کم کر دا ہے تو اللہ اس نے پھر بڑا ہی میرمان ہوتا ہے غالباً یہ موقع میں میں نے ایک بات آپ نے سنائی سی حضرتِ امام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ علیہ نے شوائد الحق بھی ایک واقعہ لکھیا اور کمال دا واقعہ کیونکہ بہت سارے حباب عید موقع تے نہیں ہوں دے تو میں اس واقعے دے زمین ایک بات آگی تو سنا کے پھر اپنے مضمون مل جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیر ایک غریب عورت مگر حسینہ جمیلہ عورت بیٹھی ہوئی سی کوئی امیر آدمی گزریا انہیں دیکھیا ادھے حسن تے فریفتہ ہو گیا اب شادی دا پیغام دیتا شادی ہو گئی شادی تو بعد اس نے اپنی بیوی نو ایک تاج دیتا توفہ کہ میرے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرے اسنا تاج ہے اورے میں تنو توفہ دے میں سمال کے راک بڑا قیمتی تاج ہے اور ایک ہار دیتا سونے داک کے ایوی سمال کے راک زندگی بڑی اچھی گزر رہی سی میاں بیوی دی اچانک ایسا ہویا کہ ایک دن لڑکی بیٹھی ہوئی سی اور دروازے پہ ایک فقیر نے آکے آواز دیتی فقیر بھی صدا بڑی پیاری سی فقیر نے کہا اللہ دے نامتے جو سب تو پیاری چیز صدقہ کرے گا قیامت والے دن نبی پاک اس لی بہت زیادہ شفارش کرنگی کون نے جو اللہ دے نامتے سب تو پیاری چیز قربان کرے حضور اس لی بہت بڑی شفارش کرنگی اس لڑکی نے نبی پاک نال بڑا ہی پیارا سی کہا لگی بخشش دا سامان بن گیا اگر حضور نے ہی شفارش کی تھی تو میں تو بخشی جاؤں گی اٹھی اور اتاج اٹھا کے اس فقیر مدد دیتا چند دن گزرے خامند نے پوچھیا بھئی اتاج کی تھی پہلے تھی اس نے ٹال مٹھول کی تھی مگر جنہوں خامند نے اسرار کی تھی انہیں دسیہ ایک فقیر آیا سی انہیں اس قسم میں صدا لگائی سی تو میں اپنی بخشش دا سامان کرنگاستے اتاج اس نے دے دیتا خامند نے بہت غصہ آیا اس نے غصہ آکے اس دا ہاتھ کٹ دیتا اور اس نے طلاق دے کے گھر چھو نکال دیتی اس لڑکی نے اپنا کٹے ہاتھ کپڑے چھ لپیٹ کے تھیلے چھ رکھ لیا اور تھیلہ چک کے اپنے ہاتھ پرتی لپیٹ کے پرانے دیرے تھی گھر چلی کچھ عرصہ گزریا ایک اور امیر آدمی اتھو گزریا اس نے لڑکی دا چیرہ بکھیا بڑا خوش ہویا کہنے لگا بہت حسینہ لڑکی ہے شادی دا پیغام دیتا لڑکی نے آکیا میں شادی کر لاؤں گی مگر تسی اپنے شہر تک میرے قریب نہیں آگئے انہیں آکیا کوئی ایسی بات نہیں لڑکی واسطے دولی بڑھائی گئی دولیج اس نے بٹھا دیتا گیا کوہارا نے دولی چک لئی اور لڑکی چل پئی رسکج دولیج بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں لڑکی نے سوچے آپ کہ میرے اس دوسرے خامنوں میں میرے ہاتھ دا نہیں پتا انہیں خالی چیرہ بیکھیے اور نکاہ دا پیغام دیتا ہے اگر انہوں اے پتا لگ گیا کہ میرا ہاتھ کٹے ہے تو پتہ نہیں میرے نہ کی سلوک کرے گا دولیج بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اس نے دل دیا تارا کملی والے نال ملا دیتی ہیں ہوئی دروشری پر کے عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آدمی محبت میں میں اپنا اتاج قربان کیتا ہوں خامن نے میرا ہاتھ کٹ دیتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے نئے خامنوں نے نہیں پتا کہ میرا ہاتھ کٹے ہوئے ہیں یا رسول اللہ میں سنے ہیں آپ کا کوئی منگتا کہ دیکھا لی نہیں ہے یا رسول اللہ انظر آلنا یا حبیب اللہ اسما قالنا انہ نی فی بار غم مغرقن خوی عدیسہ اللہ ناشکالنا سبحانہ اللہ تکبیر اللہ رسال اللہ حیلی حضرت شان مصطفی سل اللہ علیہ سل اللہ علیہ وسلم سلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ قلت ہیلتی انتہ وسیلتی ان رکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میریا ساریاں کوششیاں کمزور ہو گئیاں یا رسول اللہ تسی تے میرا وسیلہ ہو یا رسول اللہ کے میں نے کس نو بھلاو کبھی اگے فریاد کرا ان رکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری خبر لگو اللہ اکبر درود پڑھ کے درود والے مبلایا تے نبی کریم کی فرماندے دلیل خیرات حاصیت حدیث لکھی ہو یہ نن خاما تے جو چور دی سدا ہو میری سدا نبی کریم فرماندے نبی کریم غلام بشر کو نبی کریم نے فرمایا بی بی تیرا ہاتھ کی تھے خام ویچے حضور نے فرمایا اوہ کٹے ہاتھ کی تھے حضور نے فرمایا بیٹی میں دے نبی کریم نے اوہ کٹے ہاتھ لے کے نا خام ویچے انہیں بازون نہ رکھ کے اوپر لواب دہن لگا دی حضور نے لواب دہن لگایا بازون نار رکھ لڑکی کہن دی خدا دی قسم میرا ٹٹا ہویا بازون جڑ گیا اور جتھے نبی پاگ نے لواب دہن لگایا سی اوہ جگہ نور بھی ترہ چمکن لگ پئی ایسا معلوم ہوندہ سی کہ میں بڑا چمکیلہ کڑا پایا ہویا حضور نے لب لگا کہ بازون جڑیا تیرہ رحمت عالم نے فرمایا اچھا بیٹی مبارک ہوئی تیرا کٹیا ہویا بازون جڑ گیا حضور رکھا تو جل ہو گئے اچانک اکھلی تیر بازون میرا جڑیا آیا سی جڑیا خواب کوئی چیز دیئے تیر خواب بچی ہوں دیئے جاگ دیئے کل نہیں مگر ساڑھے نبی پاک دا کمال حضور خواب بچی بھی کوئی چیز اتا کر ہم تیر جاگ تیر چیز کل ہوں دیئے میں بکھان نبی بندی ادراد دیئے کتاب آچھو اور تبلیغی جماعت سہرنپوری صاحب نے لکھیا ہے کہ بندہ نبی پاک دی بارگ مسجد نبی حضور دیا جالیا کل جا کے رویا اور روکے کہندے یا رسول اللہ سخت پکھ لگی اور مدینہ میں آپ دا مہمان کسی اور کو لو مگا آپ دی توہین ہوگئے گی مہمان کملی والدہ تے منگدہ غیرہ کلو یا رسول اللہ میں پکھ لگی حضور دی بارگ فریاد پیش کر مسجد نبی جب بہ گیا درود پردہ پردہ سو گیا قسمت جاگ گئی اس نے خواب دیکھ یا کہ حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے حیدر اکرار نے فرمایا نبی پاک دیا مہمانہ پکھ لگی یا اٹھ حضور پہ اندھے نہیں کھڑا ہو جائے وہ کہندہ میں خواب بھی کی کھڑا ہو گیا میں دیکھ سرکار تشریف لے آئے نبی پاک دے ہاتھ مبارک مجھ کی کروٹی سی حضور نے فرمایا میرے مہمان پہ پکھ لگی یا رسول اللہ کہیں دینا دا فاق لگی یہ کسی اور کو نہیں منگیا کہ آپ دی توہین ہوئے گی فرمایا مہمانہ چل روٹی کھا نبی کریم نے خواب بچ روٹی میں اتا کی تھی حضور رکھا تو جلو گئے میں روٹی کھانی شروع کی تھی جدو ادی روٹی کھا دی تو میرا پیٹ پار گیا حضور نے جلی روٹی میں کھا بھی دیتی تھی ادی کھا دی تو میرا پیٹ پار گیا اور ادی باقی سی خدا دی قسم جدو میری آگ کھلی تھی پیٹ بھی پریا سی تھی ادی روٹی بھی میرے ہاتھ میں موجود حضور سرور عالم دی شان حضور خوابج بھی کچھ عطا کرن تو خواب نہیں بلکہ حقیقت دی دیکھو سائب کسیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی عالی اجرہ کسیدہ بردہ شریف ساڑھے مدارس میں اندر صبح اس نے تلاوت کیتی جندی اور مل کے پڑھایا جندہ ہے اس نے لکھنڈی وجہ یہ ہوئی کہ امام بوسیری بیمار ہو گیا اور آپ فالج ہو گیا بڑے علاج کرائے مگر آپ آرام نہ آیا ایک دن امام بوسیری رات وقت سوچ دے بڑے حکیمہ کو لگیا بڑے بڑے طبیبہ کو علاج کرائے آرام نہیں آیا تو کیوں نہ میں اپنے رسول دی بارگاج پر یاد کر کیونکہ ساڑھا نبی بھی تھے حکیم اور حکیم مانا کی امام بوسیری نے ایک قصیدہ لکھیا مولا یا سلیم سلیم دائم ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کل حبی حبیب اللہ ترجا شفاعت لکل حول من احوال مقتہ یا اکرم الخلق مالی بہت ہی لمبا قصیدہ ہے امام بوسیری نے نبی پاک دی بارگاج ایک قصیدہ پیش کی تاخ لکھیا حضور دی محبت امام بوسیری قصیدہ لکھ کے سو گئے تھے کملی والے سامنے امام اللہ بی آسر بار عالم نے فرمایا بوسیری قصیدہ سنانا بوسیری کہنے میری قسمت میں حضور دی سامنے خواب بج کھڑا ہو دی میں نبی کریم سارا قصیدہ سنایا خواب بج قصیدہ سنن کے نبی پاک نے فرمایا غلام میرا ہوئیت بیمار رویت میرا غلام ہوئیت دکھی رویت بوسیری میں تیرا علاج کرنا رحمت عالم نے کملی جو آتھ بار نکال لیا اور امام بوسیری جسم تے پھیرے فرما نے خدا دی قسم ہاتھ پھیرند دی دیر سی میرا جسم بلکل ٹھیک ہو گیا نبی پاک نے فرمایا بوسیری خوش کی تی بڑا سونا کسیدہ لکھی آئی میں انام بھی دینا چاہنا ہے حضور نے اپنے کندے تو مدسر بھی چادر اتاری اور فرمایا بوسیری لے میرے بلوں ایک کسیدہ لکھن دا انام امام بوسیری کہنے نبی اکریم بھی چادر لئی میں تم کے اپنے سینے تے لائی حضور اکہ تو جلو گے خدا دی قسم جدو میری اکھلی میرا فالج بھی ٹھیک سیتے نبی دی چادر بھی میرے سینے تے پہی ہوئی سی اکھلی تو فالج بھی ٹھیک اور چادر بھی سینے تے موجود امام بسیری فرماندے نے دن چڑھ رہا اور میں بازار جا رہی تھا رستے میں بزرگ ملے اور مل کے فرمان لگے بسیری صاحب ذرا نبی پاکدہ قصیدہ تے سنو امام بسیری کہندے نے میں کیا بزرگ میں نبی پاکدہ برے قصیدے لکھے بڑیا ناتا سرکار دیا لکھیں گا تسی کیری نات سننا چاہد دیو انہا فرمایا اوہ سنا جری راتی نبی پاکدہ سامنے سنائی یا اوہ اے کتاب تسا کدر نہیں پڑی اوہ سنا جری راتی حضور نے سنائی بسیری کیندے نے میں رو کے کیا میرے بھائی اے نات میں میں آج راتی لکھی اجے تک نے منظر آئی نہیں میرے بغیر تک کسے نو پتہ نہیں کہ میں نات لکھی میں راتی لکھی صبح اس کے بزار آگیا بزرگ کہنے گے بوسیری جدو نبی پاک نو سنا رہے سو مہمی کول کھلو کے سندا پیاس اللہ ہوا حضور دی بارگاست کتنا منظور کسی تا تو خواب بھی جدو کسے نے کچھ دن تو خواب نہیں بھی بلکہ حقیقت دی نبی پاک نے اس لڑکی دا بازو جوڑ دی تا لو آپ دہن لگایا جدو بازو جڑیا اس نے بکھیا تو پھر خوشی نل خاند نے رونا سنیا دور کے آیا کیوں ہیں انہیں آ کے آ دسانگی پھر اپنی منزل پہنچے انہوں دا وقت بڑا اچھا گزر رہی سی میاں بھی دا ایک دن لڑکی بیٹھی سی دروازے پھر ایک فقیر نے آ کے صدا دیتی فقیر نے آ دیتی اللہ تعالی دے رستے بھی جو سب تو پیاری چیز صدقہ کرے گا قیامت نو حضور دی شفا تو سنو بڑی نصیب ہوئے گی اللہ حضور دی شفا تو زیادہ تو زیادہ نصیب ہوئے گی جو پیاری چیز او لڑکی آواز دے کے کہنے لگی فقیر جامی نہیں ٹھہری اپنے خامد نو آ کے کہنے لگی کہ دروازے تک فقیر آیا اور اس فقیر نے اے صدا لگائی سب تو پیاری چیز کیے او دے میں آج رسول دے نام تیس دے دیا او خامد کہنے لگا کہ تو میں اے دس بب تو رستے جو ڈولی چچیخہ مار کے روندی کیوں سے اس نے سارا واقعہ سنا دیتا کہ اس طرح میں اپنے خامد قرصان ایک فقیر آیا اس نے ایس صدا لگائی اور میرے کوئی تاج سی میں تاج دے دی خامد انہوں غصہ آیا انہیں میرا آتھ کٹیا پھر نکال دیتا پھر تو میں نکال پیغام دیتا تو میں روندی اس واسطے سان کہ کٹیا آسدہ تنو پتہ نہیں جو تنو پتہ چلے گا تو میں نکال آسدہ جو خامد نے ایک بات سنائی اور آکھ کہ اس فقیر نے اتاج دے دے دروازے تو دوسرے فقیر دی آواز آئی بی بی پھر اکہ کھول کے میں تیرا بد نصیب خامد جنہیں تیرا ہت کٹیا سی امیر ہو گیا تو میں غریب ہو گیا آج میں دروازے تے منگن آیا اس نے روک کیا کیا بھائی یا اللہ رسول تنو معاف کر دے تے اللہ اپنا تاج لائے جب میں ایک ہیرہ بیچ اتنا امیر ہویا باقی تا اتنو مبارک ہو گئے تو میرے کہنے مقصد اس ہی کہ جو بھی اللہ رسول پیار کر دے اللہ رسول اس نے پیار دا پھر مل پا دے یہ نہیں ہو سکتا کہ تسی رسول پیار کرو تے رسول تو محبت نہ کرو یہ نہیں ہو سکتا تسی اللہ محبت کرو تے اللہ تو محبت نہ کرے جو اللہ محبت کردہ اللہ محبت کردہ جو رسول محبت کردہ رسول محبت کردہ نبی پاک سربر عالم نے جنہو ہجرت فرمائی اور حضور مکہ چھوڑے آ اور مدینہ پاک تشریف رہ گئے تو مکہ شریف نبی پاک دے ایک بڑے ہی امیر سیابی سند حضرت جندم بن زمرہ زمیرہ جندا بن زمرہ بھی اگر اصل نام جندم بن زمیرہ انہا کل بڑا مال سی امیر آدمی سند حضور محبت بڑی سی خیال آیا کہ سرکار اجرت پیٹ کے تو حضور دے پیچھے چلا جانگا میں مدینہ پاک چلا جانگا سرکار چلے گئے مگر ہویا کی نبی پاک دی محبت مچے بیمار ہو گئے حضور دی جنائی برداش نہ کر سکے حضرت جندم شدید بیمار ہو گئے کاروپار کی سمیٹنا سی چار پائی تے لیٹ گئے درود پڑھ دے رندے 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 مدینہ پاک پل مو کر کے رندے میں چار پائی تے لیٹ کے جندم کہندے نے ترگئے نے دلدار دلان دے ترگئے نے دلدار دلان دے تے وقت نا چک مہارا اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ جتی جد یار رندے نے دلدی جد رندے رندے بیماری تیز ہوگئی لگے چاہ فائنل اللہ اللہ اکبر رندے خیال لگا میں کدھر ادھر مر نہ جاؤ میں تے اپنے آنکھ کول مر مر چاہ دا سا مدینہ جانا چاہ دا سا بیماری نے کھیر لیا چار پائی سے لیت کے کہ دینے اے موت ٹھہر جا میں مدینہ تے جانا اللہ 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 اے موت اے موت ٹھہر جا میں مدینہ تے جانا اے موت ٹھہر جا روندیاں 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 چار پائی تھے لیٹ گئے اور اٹھیا نہیں جاندہ اپنے بیٹے یا بلا کہ آکھ میرے بیٹو میں نے اپنی ساری زندگی تھوڑی خدمت جز گزاری تھوڑے واس نے بڑی دولت کٹھی کی تھی بڑا مال کم آیا اُدھا بدلا میں تھوڑے کل اور کچھ نہیں مہدہ بس ایک میرے بانی کر دیو میں چار پائی تے چک لگو اور کسے طریقے میں مدینہ پہنچا دے میں آقا دے دیس جا کے مرنا چاہنا کتاب میں چند ہے بچے بڑے وفادار سن بچیاں نے کوئی بات نہیں ابو نے ساڑھے پچھے ساری جنگی داتے لگائی کوئی بات نہیں یار مدینہ کے نا دورے تن سو میل یہ چار پائی چک آگے تھاگے بہت جا مانگے پھر چلپ آگے کسے نہ کسے دن تے مصطفیٰ بھی شہر پہنچ آگے حضرت جندگ دیا بچیاں نے چار پائی چک لئی اور مکہ تو چلپ مدینہ پاک بل مشرقی نے مکہ بڑا مزاق اڑایا بیک کو عاشق بڑے آگے مدینہ جا کے مراں گا مدینہ ادھا دماغ ٹھیک تین سو ملے دور مدینہ یہ چار پائی پہ مدینہ جائے گا ترہ ترہ نہیں بات مگر عاشق میں بات نہیں پرواہ نہیں ہوں آپ نے فرمایا بچیوں میں لے چلو مصطفیٰ دے مدینہ بچیاں نے چار پائی چکی اور جل پہ ادادہ کرنا ایسا ہویا رستے سنت موت آگئے مدینہ نہ پہنسکے مگر موت آگئے موت وقت اٹھا لے ازا جا آجل ہم لا یستاخرون ساتم ولا یستقدم موت فیصلہ اٹھا اللہ اکبر چار پائی تجارے نے ازرائیل آگیا حضرت جندب نے ملک الموت آگئے حضرت جندب کیا لگے ملک الموت تھوڑی دیر اور انتظار نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا بھئی موت دا وقت مقرر رب دا قانون تقدیر دا فیصل اتل ہائے حضرت جندب کیا لگے اچھا موت فیصلہ تل لے ٹھیک ہے حضرت ایل توں اپنے کام کر توں روح نکال مگر میری ایک بات ذرا غور نہ سنجھ ساٹھے فیصلہ بات بڑے مشہور شاہد سردار علی سردار اللہ سردار کی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرے سردار نے پھر ترجمانی داخل ادا کر سردار کہنے حضرت جندب کہنے ملک موت میں موت تو نہیں دردہ ملک موت میں موت تو نہیں دردہ جیڑا کھیڑ نہیں کھیڑ دا دھانگ جاوی جیویں عمر ہوگی اوہ کری یارا پاہ میں رنگ اندر پون جاندہ پانگ جاوی پرتنو تیری پرواز دا واسطہ ایک میری مراد نور رنگ جاوی لے کے روح سردار دی اڑے جاندہ 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 مدینہ چھو لانگ جاوی ملک موت میں موت تو نہیں دردہ ملک موت میں موت تو نہیں دردہ جیویں کھیڑ نہیں کھیڑ دا ڈھانگ جاوی جیویں عمر ہوگی اوہ کری یارا پاہ رنگ اندر پوندہ بھنگ جاوی تینو تیری پرواز دا واسطہ ایک میری مراد نور رنگ جاوی لے کے روح سردار دی اڑے جس دم جاندہ جاندہ مدینہ چھو لنگ جاوی موت آگئی روح نکل گئی حضرت جندب رست بچی اللہ نو پیارے ہو گئے ایک خبر مکہ پونٹی مکہ دے کافران اور مزاق اڑایا دیکھو آشک بڑے آن پھردہ سا رستے کی مار گئی مدینہ پونٹی نہیں سکیا اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم دیوانا ہوئے میرے یار دا تے جار ہوئے مدینہ تے راچ مار جائے وے تے ایک کافر پہلے مذاق اٹھاؤ میں تین ایڈی شان دے آنگا قیامت تک قرآن میں ذکر کر آنگا آئے 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 جلدی آیت لے کے جاؤ جبریل قرآن دی آیت لے کے آیا رب نے فرمایا مہادر مل اللہ و رسول سبحان اللہ فیار نل کہا دیو سبحان سبحان اور زور مل کہا دیو سبحان اللہ جنہیں اپنا گھر چھوڑیا حجرت کر دیا رب واسطے رب رسول واسطے سبحان اللہ جنہیں گھر چھوڑیا اس نیتے کہ میں حجرت کریں اللہ رب رسول واسطے حجرت کیتی اللہ رسول واسطے تے پھر اس نو موت آگئی اللہ فرما گا مشرق مزاق نول فقد با عجر اللہ اللہ نے عجر تے اپنے ذمہ لے لے یار دا غلام ہو میرے اور میرے رسول واسطے جنت کریں تو میں خالی لینہ نہیں آگا فقد وقادر هو اللہ وقال اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشن والا مہربان ہے تو قرآن پاک دی سائیت تو کی معلوم ہو گیا کہ جو اللہ رسول نے پیار کر دا پھر اللہ پیار دا مل لے پاند کہ اللہ پھر جنت عطا کر دا اللہ بھی بخشش کر دن دا سنیو ناز کرو اپنا مقدرات اسی گناہ گار ہوسکنے ہاں پر اللہ رسول نے غدار نہیں ہوسکتے سنو اللہ نے بھی پیار اور اللہ نے محبوب نے بھی پیار اور نبی کریم فرمان دے جس نہ محبت کر دے ہو کہ مطلع اس سہدے سنگ ہو ہو اللہ میری تو حاضری قبول کرے صوفی عمیق قادری صاحب ساڑی جی ناب سننے ہاں اور پھر اس تو بعد سنت آدھا کرو گے خطبہ ہوئے جماعت ہوئے گی آئندہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ایک بجے خطاب شروع ہو گے اور دو بجے خطاب ختم ہو جائے گا لہذا تمام احباب اپنے وقت تشریف لے آیا کرو تاکہ میں اپنا محفظظمیر تواڑے سامنے کچھ دیر عرض کر سکا کیونکہ احباب اکثریت بار توان دی ہے اور انہوں نے مقصد صرف خطاب سننا ہوں دا ہے جو ماتے ہر مسجد کیوں دا ہے مگر اچھوں کے خطاب سنن واسطے آن دے میری مجبوری ہوں دی کہ میں انہوں بھی کچھ دی دی لہٰذا آپ تمام حضرات کوشی کرو تاکہ وقت تے آؤ اور وقت تے خطاب ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ میری تواریہ قبول کرے محبت نہ دروشی پڑھو سنفی صاحب ناعت پڑھ دیلے پانی میندی اندر رکھے رسول ناعت درود پاک صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ